اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کریں پہلے ہاتھوں کو اٹھائیے ماشاءاللہ حضرت بس آپ بیدار ہو جائیں حضرت لہرہ کا استقبال کریں نارے تکبیر نارے رسالت علماء کرام سید العالمین کانفرین سرزمین لالا چھپرا نوجوانان قرب جوار حضرت اللہ مائل کے ساتھ کمان صاحب کی بلا نارے تکبیر نارے رسالت خیال ارتقاء رکھتا نہیں ہے اروج نقص پا رکھتا نہیں ہے ہمارے ہاتھ تھک جاتے ہیں لیکن کرم کا سنسلہ رکھتا نہیں ہے یزیدی راستہ روکے نہ ہرگز حسینی کافلہ رکھتا نہیں ہے یزیدی راستہ روکے نہ ہرگز حسینی کافلہ رکھتا نہیں ہے مدینے سے اگر پیغام آئے مدینے سے اگر پیغام آئے تو غلام مصطفی رکتا نہیں ہے ان لوگوں کو کرسی دیجئے ادھر جو ہمارے بھائی صاحب لوگ کھڑے ہیں ہاں دیجئے کرسے ان لوگوں کو بیڑی جائے ادھر جو کچھ خالی کرسیاں پڑی ہیں ان کو اس گراؤنڈ سے اٹھا کے اس سائیڈ میں لے آئیے ادھر ہمارے گرچچا لوگ بائیک پہ بیٹھے ہیں ان سے گزاریش ہے کہ شبنم بہت زیادہ گر رہا ہے آپ اندر تشریف لائیں اس لیے کہ بخار کے لگ جانے کا اندیشہ ہے موسم کے تبدیلی میں بچ کے رہنا چاہیے سنبھل کے رہنا چاہیے ہمارے پولیس بل کے تھانان سے آئے ہوئے ہمارے پرشاشن کے نوجوان وہ سب بیٹھے ہیں ان کو وقتاً فوقتاً چاہیے پہنچاتے رہی اس لیے کہ ہم لوگ تو کبھی کبھی جاتے ہیں مگر قسم سے جب رات کے سرناٹو میں ہم لوگ گاڑی سے سڑکوں پہ نکلتے ہیں کوئی نظر نہیں آتا ہے سوائے ان لوگوں کے لوگ کہتے ہیں کہ پولیس والے پریشان کرتے ہیں مگر میرا خود کا تجربہ ہے کہ میں جہاں بھٹکا رہتا ہوں کبھی دو بجے رات میں کبھی تین بجے رات میں کوئی راستہ بتانے والا نہیں رہتا ہے تو نہ جانے کہاں سے ان کی گاڑی آ جاتی ہے لوگوں کو ان کی بطی کو دیکھ کر سینہ دھڑکنے لگتا ہوگا مگر میں جب ان کی بطی کو دیکھتا ہوں تو میرا دل بڑا چین سکون پا جاتا ہے کہ اب میں کسی اور کی نگرانی میں نہیں حقیقت میں میں پولیس والوں کی نگرانی میں آ گیا ہوں وہ لوگ آ گئے ہیں مجھے امید ہے کہ جن کے آنے پر پاکستان کا معاملہ تھنڈا جاتا ہے تو یہاں کا معاملہ کیوں نہیں تھنڈا ہے تناہیت محترم وہ آ گئے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے رہے ہیں اور بڑے خوش نصیب ہیں آپ سب کے شروعاتی مرحلے میں ہمارے کرم فرما وسیل خان صاحب مکیہ جی اور نظام چچا سب کے سب تشریف رکھتے ہیں شاعر اہل سنت توقیر الہبادی نے واقعی میں کمال کر دیا اکثر شاعروں کی عادت ایک ہوتی ہے کہ جب جلسہ سج جائے گا لوگ بندل سامنے رکھ دیں گے تب ہم مائک پر جائیں گے مگر اس دینجر مومنٹ میں جہاں پہ صرف لاتھی اور ڈنڈا نظر آ رہا تھا ہم لوگ بیچ میں صرف امام حسین کے جھنڈے گلے کے آگے بڑھ رہے تھے بظاہر وہ جھنڈا آپ کو دیکھ نہیں رہا تھا کہاں ہے کدھر ہے کدھر ہے کس طرف ہے کچھ نہیں میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی دیر تھوڑی دیر کی نائتفاقی تھی تھوڑا سا اوچا نیچا ہو جاتا ہے آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ گھر میں دو بھائی میں جھگڑا ہوتا چھوڑا چھوڑا بچہ رہتا ہے دونوں اپنا بھائی ہے ماں باپ کا ہی آنگن ہے وہ اور دونوں لاتھی اٹھائے رہتا ہے کہ آج ہم تم کو پھار دیں گے حضرات مہترم دونوں بھائی ہے دونوں کا دونوں بھائی ہے مگر دونوں طرف گرمہ گرمی ہے بیچ میں والے دین آ گئے ایک تھپر اس کو لگا روتے ہوئے گا تمہرے چکر میں پھٹاؤں ہیں ہم بہت آتے ہیں تم کو معاملہ تھنڈا ہو جاتا ہے تھوڑے دیر میں معاملہ سا رفا رفا ہو جاتا ہے مجھے امید ہے کہ جو دو گروہ آپس میں الہے ہوئے تھے کل دیکھئے گا کل چلے گا دو کلو ہم کو دیجئے تین کلو ہم کو دیجئے پھر اپنی جگہ آ جائے گا معاملہ اور آپ ہی جانا چاہیے اس لئے کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی نشانی ہے یہ وہ مومن نہیں ہے جو ایک دوسرے سے الہے نہیں ہمارے ہاں جھگڑا کرنا بھی ضروری ہے صرف ایک طرح سے رہنا ضروری نہیں ہے کیوں کہ صرف ایک طرح سے رہنا یعنی ہاں میں ہاں میں ہاں میں ہاں ملانا یہ مومن کی نشانی نہیں یہ مطلب پرست کی نشانی ہے کہ آپ اچھا کریں اس میں بھی ہاں برا کریں اس میں بھی ہاں صحیح کریں اس میں بھی ہاں غلط کریں اس میں بھی ہاں یہ مومن کی نشانی ہے کہ اچھائی میں تعریف دیجئے اب برائی میں اس کی مخالفت کیجئے حضرات محترم کہیں پہ کچھ اس طرح کا انفکشن نظر آیا ہوگا بات اٹھ گئی ہوگی تو بھیڑ میں اکثر ہوتا ہے کہ جہاں سے بات اٹھتی ہے اس پہ چرچہ نہیں ہوتا ہے کیا ہوا بس معاملہ شروع رہتا ہے بہرحال معاملہ بڑا شاند ہے اور یقینا شاند رہے گا وہ اس لیے کہ آج کا جلسہ کسی دنیا دار کے نام نہیں بلکہ حضرت احمد مختار کے نام سید العالمین کانفرنس ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام عالم کے سردار ہیں حضرات محترم ان کا جلسہ ہے میں مجھ کو پہلی مرتبہ لگا کہ پندرہ برس میں دستار بندی ہو رہی ہے میں راستے میں سوچ میں تھا کہ پندرہ برس میں دستار بندی ہو رہی مگر جب یہاں کا مومنٹ دیکھا تب لگا کہ تب تو بیس برس میں ہونا چاہئے تھا حضرات محترم اس میں بھی مولانا سیرات صاحب قبلہ نے حمد کر کے پانچ برس پہلے کر دیا ہے حضرات محترم کوئی بات نہیں ہے دنیا فور جی کا زمانہ ڈیولپ کر رہا ہے اب فائیو جی کی پوری دنیا فائیو جی کے انتظار میں ہے وہ ضرور وہ زمانہ آ جائے گا اور ہم لوگ فاش ترین ہو جائیں گے ہمارے بھائی صاحب کھڑے ہیں آپ کو کسی پارٹی سے کلیر ہو گیا ہے تو بیڑھ جائیں گے آئی سے کھڑے ہیں جیسے آگو آئی میں روکا چھکا میں لڑکا لوگ کھڑا رہتا ذرا ادھر پیچھے جو کرسی لے کے بیٹھیں آپ لوگ آگے آ سکتے ہیں کرسی لے کے ذرا آ جائیے نا بیچ کی جو گیپی ہے وہ ختم ہو جائے گی ذرا کرسیوں کو لے کے آپ آگے چلے جائیے اگدم آگے پڑھ جائیے اگدم ان کے ساتھ بیڑھ جائیے آپ اور ادھر لنگر بھی کھلایا جا رہا تھا آپ کے چہرے سے لگ رہا آپ لوگ بھی کھا پھی کے ٹائٹ ہو گئے ہوں گے اور اگر نہیں کھا ہے تو ایک مرتبہ مجھ جائیے گا دو تین آدمی کر کے چلے جائیے گا اور کھا لیے گا حضرات محترم دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ہواوں میں لہرا کر ایک مرتبہ زورتار آواز میں کہیے یا رسول اللہ اور زور سے کہیں یا رسول اللہ اب آپ کی اجازت ہو کہ میں تقریر شروع کرنوں نا اس لئے کہ اکثر ہوتا ہے کہ جب کوئی مقرر تقریر کرنے آتا ہے وہ جیسے ہی پڑھے گا الحمدللہ تو چار پانچ لڑکا لوگ بولے گا بولے نہیں وہ دیکھیں اب ہونے لگا اے بھائی صاحب اوہ بھائی صاحب سلام علیکم یا رب ہی ہم شروع کیے دیکھئے کوئی لگ کے آئے کی خطوہ شروع ہے تجربہ ہے نظام صاحب ہر رات کا جہاں پڑھے الحمدللہ ابھی آگے کچھ پڑھنے نہیں دیکھا تین آدمی تین بکیٹ ایک ساتھ کی راتے راتے اب مکمل خطوہ پڑھتے پڑھتے آدھا ختم جب صبح مسافہ کرنے کا وقت آئے گا جلسے والے بولیں گا کہ آپ کے ٹائم تو لوگ بھاگ رہا تھا تو ہم بھاگ جائیں عجیب حال ہے حضرات و محترم خیر آپ لوگ اتمنان و سکون کے ساتھ بیٹھے رہے کرسی بڑھ جائیں نہیں بھئیہ لے لیے کرسی یہاں پہ کرسی خالی ہے یہاں پہ یہاں پہ یہ والی کرسی لے لیے دے دیے تو کرسی دے دیے کرسی دے دیجئے دے دیجئے در کرسی ہاں دے دیجئے اگر دم بیٹھ کے رہیے اس لئے کہ باکسہ جو ہے نا ویشال ساؤنڈ سرویس کا گیر اوڑ جائے گا تو اس کا بھی پھائینے بھرنے ہوگا اس لئے اس کو رہنے دیجئے اگر دم اتمنان و سکون کے ساتھ سب کو اپنی اپنی جگہ پہ رہنے دیجئے جن کو جانا ہے وہ آپ لوگ چلے جائیے گا مگر آج مت جائیے کب جائیے گا دو تاریخ کو چلے جائیے گا تھوڑے ہی دیر کے بعد دو تاریخ ہو جائے ابھی پہلی تاریخ ہے دو اپریل کو آپ جا سکتے ہیں اس لئے کہ آج کا جو زمانہ ہے ایسے بھی اپریل پورا پھول پھول چلنا تھا اسی پھول پھول میں اون ٹھیک ہے کہیں پھولے والا کوئی مانا لیا ہوگا اس میں لوگ سمجھ نہیں پائے بہت طرح کی نائی تفاقی ہو گئی خیر سب کو دور کریں میں اپنی تقریر کو شروع کر رہا ہوں آپ تمامی حضرات سے میں یہی امید رکھتا ہوں کہ یقیناً اتمنان و سکون کے ساتھ آپ بیٹھیں گے اس لئے کہ انقریب آل رسول شہزاد ہے اگر گوش ہے بطول خطیب الہند مفقیر اسلام حضرت اللامہ سید مجاہد اشرف اشرفی الجیلانی صحافت بلا مدد زلہ العلی و نورانی کی آمد آمد ہونے والی ہے ہماری جماعت کے پڑے 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 خطیب خطیب الہند مفقیر اسلام حضرت اللامہ مولانا محمد اظہر القادری صحافت بلا مدد زلہ العلی و نورانی کی آمد آمد ہے شاندار تقریر آپ تمامی حضرات کو ان کی سماعت کرنی ہے مگر بہت جلد حضور مجاہد خطابت حضرت اللامہ سید مجاہد اشرف اشرفی الجیلانی صحافت بلا مدد زلہ العلی و نورانی تشریف لائیں گے ان کے رخ زیبا کی آپ سب زیارت کریں گے اور وہ تاریخی کارنامہ جامعہ یہ مدرسہ قادریہ رضا العلوم کے فارغین حفاظ کرام جن کے سر پہ دستار حفظ پاندھی جائے گی وہ شاندار منظر تمامی حضرات اپنی نظروں سے دیکھیں گے بس اتمنان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں الحمدلہ ولی جی والصلاة علی نبی جی اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میت اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیم صدق اللہ مولان العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الكریم ونحن علی ذلك علمین الشاہدین وشاگرین والحمدللہ رب العالمین آمین آمین وإلہ غیر النہایہ نہایت ہی عدب و احترام کے ساتھ نبی پاک اور آل نبی پاک کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا حدیعہ پیش کریں باواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک و صلیم صلو علیہ صلات و سلاما علیگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدرسہ قادریہ رضا العلوم کے زیر احتمام تاریخ ساز فقید المثال عظیم الشان سید العالمین کانفرنس و جشن دستارے حفظ و قرط میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں ممبر شریف پر قائد جلسہ استاذ العلماء مفقیر ملت حضرت اللہمہ مولانا سراج احمد صاحب قبلہ مدرسہ اللہ علیہ و نورانی وہ تشریف فرما ہیں اور دوسری جانب شاعر اعظم ہندوستان حضرت توقیر رضا علاہ آبادی وہ تشریف رکھتے ہیں شاعر اہل سنت حضرت نصر اللہ عرضو صاحب استاذ شورہ حضرت راحت بشنپوری صاحب وہ تشریف رکھتے ہیں نقیب سدہ بہار حضرت مولانا زیاؤل قادری صاحب قبلہ وہ بھی ممبر شریف پر تشریف فرما ہیں ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء خطبہ اور ایمہ مساجد اور مدرسوں کے بازابتہ باقاعدہ مدرسین وہ سب کے سب تشریف رکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے میں آپ تمامی حضرات کے سامنے حاضر آ گیا حصول برکت کی خاطر ایک مرتبہ سارے لوگ مل کر باعواز بلند اور پڑھ لیجئے ایک مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مارک و سلم صلو علیہ صلات و سلام علیقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسپین کے راشپتی سے ایک سوال کیا گیا کہ مسلمانوں کا محلہ بہت ہائی فائی کیوں نہیں ہوتا ان کے محلے میں بڑی 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 لیئیں کیوں نہیں ہوتی ان کے گھروں میں نرم نرم بستر کیوں نہیں ہوتے ان کے یہاں اتنا کمزور سا معاملہ کیوں رہتا ہے آخر کار وجہ کیا ہے تو اس نے کیا جواب دیا تھا پتا ہے اس نے جواب دیا کہ مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ دنیا ہمارے لیے قرائے کا مکان اور قرائے کے مکان کو کوئی سجاتا نہیں ہے قرائے کے مکان کو کوئی نکھارتا نہیں ہے قرائے کے مکان میں انسان صرف زندگی گزارہ کرتا ہے مسلمان اپنی کمائی میں سے کچھ پیسہ یتیموں کے یہاں شادیوں میں خرج کر دیتا ہے غریبوں کے دیکھ ریکھ میں خرج کر دیتا ہے مداریس کے چلنے میں خرج کر دیتا ہے مساجد کے ایمہ پر خرج کر دیتا ہے محتاجوں کی محتاجی کو دور کرنے پر خرج کر دیتا ہے جہاں فلاہی کام دیکھتا ہے وہاں وہاں خرج کر دیتا ہے اور مسلمان اس پیسے کو خرج کر کے یہاں اس کے منافع کے بارے میں ذرہ برابر نہیں سوچتا ہے اس کا منافع وہ یہاں نہیں تلاشتا ہے یہ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ ہم یہاں کمانے آئے ہیں صرف پیسہ کمانے نہیں پیسہ کمانے آئے ہیں اور اس پیسے کو خرج کر کے ہم نیکی کمانے آئے ہیں اس لیے کہ پیسہ رہے گا تو مرنے کے بعد اولادوں میں وہ تقسیم کر دیا جائے گا اور جب نیکی رہے گی تو وہ عبر میں بھی کامائے گا اور پیدان محشر میں بھی کامائے گا حضرات محترمزین کو حاضر کریں اس اسپین کے چوراہے پر ایک اسی برس کا بورہ ایک پتھر سے ٹکڑایا اور ٹکڑاتے ہی زمین پہ گرا اس کی روح پرواز کر گئی وہ مر گیا جب وہ مرا لوگوں کی بھیر لگ گئی کہ یہ مرا کیسے اس کی موت ہوئی کیسے جب لوگ چاروں طرف سے اسے گھیر لیے جب بھیڑ بھار کو دیکھا تو سڑک سے گزرنے والے ایک پادری نے بھیڑ کو دیکھ کر اپنے آپ کو بھی اس بھیڑ کے طرف بڑھایا جب وہ بھیڑ کے قریب پہنچا تو جا کر پوچھا اس بھیڑ کی وجہ کیا ہے یہ بھیڑ کیسی ہے تو معلوم چلا ایک ستر برس کا بورہ ایک پتھر سے ٹکڑا کر زمین پہ گرا اور گرتے ہی اس کی موت ہو گئی ہے جب وہ پادری بھیڑ کو چیر کر آگے بڑھا جب وہ آگے بڑھتا ہے تو دیکھا واقعی میں ایک بورہ ہے زمین پہ گرا ہے پیشانی پہ اس کے چوٹ لگی ہے اس کی جان اس کے جسم سے الگ ہے اتنا دیکھ کر اس پادری نے اپنے سینے کو پیٹ کر کہا کاش کے تجھ سے پہلے اگر اس راستے سے کوئی مسلمان گزر گیا ہوتا تو شاید تیری موت نہ ہوتا لوگ حیرت میں پڑ گئے آپ پادری صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ بک کیا رہے ہیں آپ ہیں کیا ذرا سوچئے تو صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسلمان گزر گیا ہوتا تو اس بڑھے کی موت نہ ہوتی کہا ہاں ہاں نہ ہوتی موت کہا کیا مسلمان موت کو ٹال دیتا ہے کہا ایک دم نہیں کیا مسلمان موت کے وقت کو روک دیتا ہے کہا ایک دم نہیں تو کہا پھر ان کے گزر جانے سے اس کی موت ایسے نہیں ہوتی تب کہا سنو مسلمان اس کی موت کو تو روکتا نہیں مگر مسلمانوں کے پیغمبر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم دی ہے کہ جب راہوں سے گزرو اگر کاتا نظر آئے تو کاتے کو ہٹا کے کنارے کر دو اگر پتھر نظر آئے تو پتھر کو ہٹا کر کنارے کر دو اگر مسلمان گزر گیا ہوتا اپنے پیغمبر کے دیئے ہوئے تعلیم کے مطابق وہ اس پتھر کو ہٹا دیا ہوتا نہ پتھر رہتا نہ اسے ٹھیس لگتی نہ اس کی جان جاتی آپ سے سیکھ کر کانیاب ہوتی جا رہی ہے اور ہم ہائیں کہ نہ سیکھ رہے ہیں نہ سن رہے ہیں نہ سمجھ رہے ہیں ہم آپس ہی میں اُلج کر تباہی کو دعوت دے رہے ہیں میں گزارش کروں گا زمانہ گھر میں اُلجنے کا نہیں ہے زمانہ اپنے میں بکھرنے کا نہیں ہے زمانہ یہی ہے اگر ایک انگلی سے کسی کے بدن میں سٹاتے ہیں اس کو کچھ نہیں ہوگا اور جب پانچوں انگلی کو ایک جگہ کر لیتے ہیں تو بہت کچھ ہو جائے گا مسلمانوں مدینے کی سرزمین سے مکہ کی سرزمین سے آقا کریم نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام کو اب سینے میں رکھ کر شپ رہنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس پیغام کو عملی جامع مہچان پہنانے کی ضرورت ہے نگر نگر اس پیغام کو پہنچانے کی ضرورت ہے دنیا نے سمجھ لیا ہے کہ اسلام آتنگ سکھاتا ہے دنیا سمجھ رہی ہے اسلام نفرت سکھاتا ہے دنیا سمجھ رہی ہے اسلام چھگرا سکھاتا ہے دنیا سمجھ رہی ہے اسلام فتنہ سکھاتا ہے مگر سچا یہ ہے کہ جب فتنے سے دنیا چل رہی تھی جب تہشت میں دنیا ترپ رہی تھی تو اسلام نے آ کر محبت کا پاک پڑھا کر دنیا میں انسانت قائم کر دیا نارے تکبیر نارے رسالت سید العالمین کانفرنس اس لئے میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایک ایسا قبیلہ مسلمان ہوا جس کا کام تھا بکری چرانہ اوہ بھائی صاحب رمال والے کہ شرما کے ادھر آگا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے ایک جگہ ہم جلسہ میں ایک آدمی کو بار بار بیٹھا دے رہے تھے تو بعد میں وہ ملے دوسرے جلسے میں بولے آج بھی ہم آئے ہیں پہنچان لیجئے ہم ہی کو ٹکتے ہیں آپ آج نہیں ٹکیے گا اس لئے کہ یہاں سے جانے میں چور چاچر بہت ہے بھائی اس لئے آپ کو جانا ہے تو اب کیا کیجئے گا جا کے گھر کا بھی دروازہ لگا لگ بند ہی ہو گیا ہوگا اس لئے یہی پہ رہیے پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور آل رسول کی آمد آمد ہے ان کے چہرے کو دیکھنے سے سواب ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اولاد کے جسم سے ہاتھ سے جس کا ہاتھ مس کر جائے سٹ جائے اس ہاتھ کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی سبحان اللہ آپ کے کتنا اچھا موقع ملنا پتا ہے آل رسول کے ہاتھ سے مس کرے گا یقیناً آپ کے لئے بہت بڑی بات ہے حضرات محترم وہ پیاری گھڑی ہم قریب آنے والی ہے میں جو کہہ رہا تھا اسے سمات کریں دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور زوردار آواز میں ایک مرتبہ کہیں یا رسول اللہ اور زور سے کہی ہے یا رسول اللہ نبی پاک کی دعوت محبت پر ایک ایسا قبیلہ مسلمان ہوا جس کا کام تھا بکری چرانا کیا کام تھا بکری چرانا وہ لوگ بکری چراتے تھے پورا قبیلہ ہو گیا مسلمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے جب وہاں سے چلنے لگے تب قبیلہ کا سردار نے کہا حضرت ایک سبق تو ہمیں دے دیجئے کہ اس سبق پہ ہم لوگ عمل کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ فرماتے ہیں ہاں تیرے لئے دو سبق ہے سبق نمبر ایک کہ پابندی سے نماز پڑھنا سبق نمبر ایک پابندی سے نماز پڑھنا اور سبق نمبر دو ایک مرتبہ تین چکدار جا رہا ہے حضرت اے بھائی صاحب ایک ساتھ ایسے جائیے بریانی کھانے جا رہے ہیں تو چلے جائیے ایک طرح سے ہمت جوٹا رہا ہے ایک ساتھ چلے جا رہے ہیں تھوڑا سا عجیب سا لگنے لگتا ہم لوگوں کی ہمت مست ہونے لگتی ہے سماعت کریں کہا سبق نمبر ایک کے نماز پڑھو اور سبق نمبر دو کہ تم لوگوں کے ناخن جو بڑھ گئے ہیں اس کو کٹ لو اور جب جب بڑھے تب تب کٹنے ناخن کٹنے تک کا طریقہ اسلام نے بتایا مدرسے کا جلسہ ہے بچوں کو سکھایا جاتا ہے تو کچھ آپ بھی سیکھ لیجئے ناخن کٹا کئی سے جاتا ہے پتا ہے دونوں ہاتھ میں کتنی انگلی ہے زور سے بتائیں کتنا ہے آج ہم اسٹیج سے بولنا ہے کہ آپ لوگ غلط بولنا ہے بڑے بڑے بیدوان لوگ بیٹھے ہیں دس انگلی نہیں ہے ہاتھ میں چچا ٹھیک کنفرم آ رہا ہے آپ کے موں کے حساب کتاب سے لگ رہا کنفرم ہے اس لئے کہ ہم لوگ تو بچا ہے کبھی کبھی موں ہیلانے کو بھی سمجھ جاتا ہے کہ کتا کر رہا ہے حضرات مہدرم دونوں ہاتھ میں کتنی انگلی ہے آٹھ آٹھ انگلی ہے چچا آٹھ یہ انگلی ہے یہ دونوں تو انگوٹھا ہے نیرے باو اب بولنا کئی سے یہ دونوں انگوٹھا ہے یہ چار چار انگلی ہے آٹھ انگلی ہے دو انگوٹھا ہے اس چار کو معمولی نہیں سمجھئے گا ہمارے اسلام میں جو چار شادی ہے نا یہ انگلی سے بھی اس کا پروف ہے یہ چار اسٹریلنگ ہے اور ایک پھولنگ ہے چار معنس ہے ایک مزکر ہے مطلب یہ چاروں انگلی کو کہیں پہ نشان لگانے کی ضرورت ایسے نہیں پڑتی ہے انگوٹھا سب کا ذمہ دار ہوتا ہے انگوٹھا مرد ہے چار انگلی عورت ہے حضرات مہترم میں ادھر لے کے آپ کو جاؤں گا نہیں دو دونوں ہاتھ میں آٹھ انگلی ہے اور کتنے انگوٹھیں ہیں ذرا زور سے دونوں ہاتھ کے ناخن کو جو کٹیں گے تو کیسے کٹیں گے پہلے داہینے ہاتھ کی جو شہادت کی انگلی ہے اس کے ناخن کو کٹیں گے اس کو کٹ لینے کے بعد اس کے بغل والی انگلی کو اس کے بعد اس کے بغل والی انگلی اس کے بعد اس کے بغل والی انگلی یہ داہینے ہاتھ کی چاروں انگلی ناخن کو کٹ دیا پھر اس کے بعد بائے ہاتھ میں آ جائیے داہینے ہاتھ کے انگوٹھے کو ابھی چھوڑے رہیے گا بائے ہاتھ میں آ جائیے بائے ہاتھ کی سب سے چھوٹی والی انگلی اس کے ناخن کو کٹیں پھر اس کے ناخن کو پھر یہ والے ناخن کو پھر یہ شہادت کی ناخن کو پھر اس کے ناخن کو کٹ دینے کے بعد بائے ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کو کٹیں پھر جب یہ نووں کا کام ہو جائے تب داہین ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کو کٹیں کیوں؟ یہ گارجین ہے نا پہلے سب کا انتظام ہو جائے گا تب گارجین کا انتظام ہوگا جس اسلام نے ناخن تک کے کاٹنے کا طریقہ بتایا ہو ہم جان نہیں رہے ہیں اب بدنام کرا دے رہے ہیں سیدھے سیدھے ذہن کو حاضر کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو تم لوگوں کے ناخن جو بڑھے ہوئے ہیں اس کو کاٹ لو اور جب جب بڑھے تب تب کاٹو ایک تو یہ کہ کاٹنے سے کیا ہوگا ناخن بڑھا رکھئے گا تو روزی میں کمی آئے گی ناخن بڑھا رکھئے گا تو روزی میں کمی آئے گی جو پیسہ جمع کیا ہوگا اس میں سے برکت چلی جائے گی کہ ناخن میں پانی کچھ بجا رہ جائے گا اب کھانا کھائیں گے تو وہ ناخن میں وہ پانی چلا جائے گا ناخن کا وہ پانی کھانے میں جائے گا تو جب کھانا درست نہیں ملے گا تو بدن میں خون درست نہیں بنے گا اس لیے ناخن حفتے میں ایک مرتبہ کاٹیں ایک تو یہ نقطہ اور دوسرا کہ اگر کسی سے کبھی گلے ملے یا بدن کو دھولنے کے وقت گئے تو بڑا ناخن اگر آپ کا رہے گا تو آپ ہی کے ناخن سے آپ کے بدن میں کئی جگہ سے دا دا جانے کا خطرہ ہے زخم کے پن جانے کا خطرہ ہے اسلام ناخن کو بڑا رکھنے کی اجازت اس لیے نہیں دیتا ہے کہ تاکہ تمہارے ناخن سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے کہا کہ ناخن کو کاٹ لو تب کہا حضور ناخن کے کاٹنے میں کیا سبق ہے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو تم لوگوں کے ناخن جو بڑے ہیں تو بکری کا تم سب کاروبار کرتے ہو کہا بکری کا دودھ بھی دودھے ہو کہا لوگوں کے یہ بڑے ہوئے ناخن جب بکری کے تھن کے پاس جاتے ہیں دودھ کو نکالنے کے لیے جب تم ناخن کو دباتے ہو انگلی کو تو تیرے یہ بڑھے ہوئے ناخن اس تھن میں چوب جاتے ہیں جس چوبھنے کی وجہ سے وہ زبان بے زبان بکری ترپ جاتی ہے اس کے ترپنے کا احساس تجھ کو ہو یا نہ ہو اللہ نے مجھے رحمت اللی العالمین بنایا ہے اس کا مجھے احساس ہوتا ہے اب تم مسلمان ہو مسلمانوں کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی جانور کو بھی تکلیف پہنچایا جائے ذرا قور کریں ذرا سوچیں آپ ذرا سمجھیں آپ کہ جس نبی نے بکری کو تکلیف پہنچانے سے روکا ہو وہ کہاں سے سبق دے دیں گے کہ بچوں کو بم سے اڑا دو اسکولوں کو بم سے اڑا دو لوگوں کی جانے لے لو اسلام دنیا میں نفرت اعلان ہے نہیں بلکہ نفرت کو میتانے اور محبت کا محول پرپا کرنے آیا حضرات محترم کیوں کہ اگر بات نفرت ہی ہوتی تو نفرت کا جواب نفرت سے دیتے ابو جہل نے گڑھا تیار کیا بہت بہت بڑا گڑھا اور اس گڑھے پر جنگل جھار رکھ دیا دوبی اوبی ہر طرح کی سبزی رکھ دی اور پلان بنایا کہ اسی راستے سے محمد عربی محمد عربی مسلمانوں کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کلمہ پڑھ کر مسلمان مسلمان ہیں جن کی باتوں کو مان کر مسلمان مسلمان ہیں جن کے کہنے کو مان کر مسلمان جنت کے انتظار میں ہیں حضرات محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے میں بڑا سا گڑھا کھوڑا گیا بہت گہرا اور پلان کیا تھا کہ اس گڑھے کو کھوڑ دو گہرا بنا دو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزریں گے وہ اس گڑھے میں گر جائیں گے اس گڑھے میں گریں گے اور پلان بنا لیا کہ تم لوگ الگ الگ رہو جیسے ہی وہ گڑھے میں گریں گے تم لوگ دور کے آنا اور بڑا بڑا پتھر اس گڑھے کے اوپر ڈال دینا محمد عربی اسی کے اندر رہ جائیں گے اسلام بند ہو جائے پلان کتنا ہیوی ہے بہت ہیوی پلان ہے بہت ہیوی پلان ہے ماسٹر مائن نے لگایا کہ گڑھے میں وہ گر جائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ بھی گئے اے بھائی صاحب اے بابو بڑھ جاؤ ورنہ دعا کریں گے نا تو تمہاری بیوی بہت مرخنڈی ہو جائے گی اتنا مارے گی کہ ساری ہری علی تمہاری گائب کرا دے اس لئے دم آنام سکون سے رہو آج کل لوگ کسی سے نہیں در رہا در رہا تو صرف بیوی لوگ سے در رہا حضرات مہدرہم اسی لئے مرد سے کوئی نہیں در رہا حضرات مہدرہم چین سکون کے ساتھ بیٹھئیے اور سے کہیے یا رسول اللہ اس بڑے گھڑھے کے پاس سب لوگ انتظار میں ہیں کہ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس گھڑھے میں گریں گے مگر میرے آقا آئے اور پار کر گیا ابو جہل پیچھے پیچھے آیا کہ گرے ہوں گے دیکھنے آیا بیٹا وہی گریا تو پلان کو سیڑ تھا کہ جب گریں گے تو گھڑھا کھلی آئے گا جب کھلے گا تو تم لوگ آ کے پتھر ڈال دینا تو پتھر ڈالنے والوں کو سیڑ کیا ہوا تھا کہ تم لوگ ڈال دینا نبی یہ پاک گزر گئے یہ آیا اس گھڑھے میں گیرا جب ابو جہل گھڑھے میں گیرا تو وہ جو پتھر ڈالنے والے تھے لوگوں آئے نہ آئے سب پتھر ڈالنا شروع کر دیئے اب اندر سے کہا ابے مٹ ڈالو میں تیرا سردار ہوں مٹ ڈالو میں تیرا سردار ہوں مٹ ڈالو میں تیرا سردار ہوں مطلب جو گھڑھا کھوڑا وہی گری گیا گھڑھے اب لوگ نکال رہے ہیں اس کو تو جب رسی ڈال رہے ہیں تو روایتوں میں آیا ہے کہ جتنے گھڑھا تھا وہ رسی ڈالا یادا تو وہ گھڑھا اور گھڑھا ہو جاتا اور نیچے تو اب گھڑھا کھن کون رہا ہے بس اللہ کا حکم ہو جانا ہے زمین کو کہ تھوڑا سا لیول اور نیچے کر دو لوگ رسی اوپر سے ڈال رہے ہیں تمام رسیاں چھوٹی پر جا رہی ہیں ابو جہل اندر کا اندر ہے اب کہہ رہا ہے کہ کسی سے ہم نہیں نکلیں گے جاؤ محمد عربی کے پاس میرے نکالنے کا علاج بھی انہی کے پاس میرے نکالنے کا علاج بھی انہی کے پاس ہے اب دیکھئے لوگ پہنچیں جا کر کہا کہ ابو جہل کا دے میں گیر گیا ہے وہ آپ سے مدد چاہتا ہے اگر میرے آقا نفرت پھیلانے آتے تو کیا کہتے ہیں کہ بجر ڈال دو پتھر اس پر اس لئے کہ بہت تباہ کر رہا تھا بہت پریشان کر رہا تھا بہت زیادہ بے حرمتی کر رہا تھا کہہ دیتے ہیں ڈال دے پتھر اس میں ختم کر دے اسی میں جب آئے نکالنے ٹھیک ہے چلو گئے جو رسیاں آپ تک چھوٹی پر جا رہی تھی معمولی سی رسی آئی وہ آسانی سے نکل گئے جب باہر نکلا تو باہر نکل کر اتنا بارا نمک حرام جس کا جواب نہیں باہر نکل وہ کبھی مو گھوما کے نکل کے چلا گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی نہ کہا کہ میں تمہیں نکالوں گا تمہیں کلمہ پڑھنا ہوگا نہ کہا اسے نکال دیا اور نکال کا ایک پیغام دیا کہ دشمنوں سے جواب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے دشمنی کیجئے دشمن اگر کوئی ہو تو آپ اس سے محبت کا مظاہرہ کریں تاکہ جب آگے چل کے یہ دشمنی دوستی میں بدلے تو اگر آپ کم کچھ کہ کے رکھیں گے تو شرمندگی ذرا سا کم ہوگی اگر آپ دشمنی زور سور سے کرتے ہیں کبھی نہ کبھی یہ دوستی میں تبدیل ہوگی کبھی نہ کبھی دونوں کا ملن ہوگا اور جب ملن ہوگا تو دونوں ایک دوسرے چہرے کو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنے چہرے کو جھکائے جھکائے پھریں گے اس لیے وقتی نہ اتفاقی میں اتنا بڑا اشتیج نہ لینا چاہیے کہ جس سے دور تک انتشار کی بوباز پہل جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ نے کوئن سے کس کو نکالا جس نے پلان بنایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کو ختم کر دینا ہے میرے آقا نے اسے نکال دیا اب دیکھیں کیا ہوا جس نے پلان بنایا تھا کہ محمد عربی کو ختم کر دیں گے اس کی نسل بھی ختم ہو گئی اس کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا مگر محمد عربی کا دنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے ان کی اولادوں کا جلوہ پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے آج انہی کی اولادوں میں سے ایک اولاد آل رسول کی شکل میں ہمارے اور آپ کے بیٹ بھی تجریب لائے ہیں دیکھا بدلہ ہم کسی سے بدلہ نہیں لے سکتے ہیں ہم کسی سے بدلہ نہیں لے سکتے ہیں کیوں؟ کہ ہم بدلہ لینے والے کوئی نہیں ہیں ہم صبر کر سکتے ہیں صبر کرنا بڑا آسان ہے بڑا آسان ہے بدلہ لینے میں خطرہ ہے اور صبر کرنے میں آرام ہی آرام ہے بدلہ لینے میں گناہ کے ہو جانے کا خطرہ ایمان کے لٹ جانے کا خطرہ جہنم میں جلے جانے کا خطرہ مگر صبر کر لینے پر آرام ہی آرام ہے ایسا آرام کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ دنیا دار ہی بلکہ پروردگاہ ہوا کرتا حضرات محترم معاملات چاہے جتنے سنگین سے سنگین ہوں جتنے سنگین سے سنگین ہوں اس کا بس ایک علاج ہے کہ ایک آدمی صبر کرے دوسرا خود و خود پھنڈا ہو جائے گا حضرات محترم ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں کچھ پیغام دینے کی ضرورت ہے ہمیں کچھ بتانے کی ضرورت ہے ہمیں کر کے دنیا کو کچھ دکھانے کی ضرورت ہے کچھ کر کے دکھانا مگر ہم کر بھی نہیں پا رہے ہیں جہاں پہ کچھ ہو رہا ہے ہم اس کو صحیح سے ہونے بھی نہیں دے پا رہے ہیں میں گزارش کروں گا اخیر مرحلے کی یہ میری چند باتیں ہیں اسے آپ سمات کر لیں اس کے بعد پھر آگے کی کاروائی کیا ہے وہ نقیب جلسہ سے آپ سمات کریں گے زورتار آواز میں ایک مرتبہ سارے لو کہیے یا رسول اللہ دونوں ہاتھوں کو لہرہ کے لڑائے کہیے یا رسول اللہ اور زور سے کہیے یا رسول اللہ حضرات محترم اپنے ذہن کو قریب کریں ہاں یہ مدرسہ قادریہ رضا العلوم جماعت اہل سنت کا شاندار ادار استاذ العلمہ حضرت اللہ سرات صاحب قبلہ متذلہ العلی بن نرانی کی ہمت کو سلام ان کے صبر و استقلال کو سلام اللہ 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 کہ رہے گا دینِ مطین کی تردی جو اشعاد میں جس طرح سے کوشہ ہیں لگے ہیں یقیناً وہ یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور قبر و حشر میں بھی انہیں کامیابی ملے گی جن کو حاضر کریں آپ یہ گھر کیا رہے ہیں ہو کیا رہا ہے لوگ سمجھتے ہیں آج کل کہ اسکول میں پڑھنے والے بچے ہائی فائی رہتے ہیں اب مدرسے میں پڑھنے والے بچے لوک والیٹی کے رہے ہیں بظاہی رہی ساہی اسکول کے بچوں کا اسپیشل بس ہوتا ہے اسکول کے بچوں کا اسپیشل دریش ہوتا ہے ان کا بیچ الگ ہوتا ہے اسپیشل لباس ہوتا ہے سب کچھ اسپیشل ہوتا ہوتا ہے میں اسکول کے خلاف نہیں ہوں اس لئے کہ میں خود ہی اسکول چلا رہا ہوں لوگوں کی جو سوچ ہے میں اس سوچ کا مخالی اسکول کے بچوں کو ترجیح دینا ہم مدرسے کے بچوں کو کچھ نہ سمجھنا اسی سمجھ میں آج ہم کو کچھ بھی نہیں بنا رہا تھا جو سب کچھ ہے ہم نے اس کو کچھ نہیں سمجھا اس لیے دنیا بھی ہم کو کچھ نہیں سمجھ رہے اور جو سب کچھ ہے ہم اگر اسی کو سمجھنے لگیں گے تو دنیا پھر سے آج ہم کو سمجھنے لگے اسکول کے بچے کے ہائی فائی بس پر نظر سب سب مگر علماء کا اتنا بڑا مجمع ہے دانشوروں کا اتنا بڑا طوقع ہے اہل علم ہیں علم دوست حضرات ہیں پڑھے لکھے ہیں علماء کی صحبت میں رہنے والے ہیں یہ بڑا مجمع ہیں آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جب مدارس اسلامیہ کے طالبان علوم نبویہ مہمانان رسول کا قافلہ سوڑک سے جب گزرتا ہے بظاہر ان کا کپڑا پھٹا رہتا ہے ان کے کپڑے گندے رہتے ہیں بظاہر ان کے کپڑے ان کے جسم پر مہگا کپڑا نہیں رہتا مگر جب وہ راہوں سے گزرتے ہیں تو ان کی کوالیٹی کیا ہوتی ہے پتا ہے اللہ رب العزت کے فرشتے آپس میں اس طرح سے علجتے ہیں کہ پہلے مجھے پر بچھانے دو پہلے مجھے پر بچھانے دو یعنی فرشتوں کا جب پر بچھتا ہے تب مہمانان رسول کے قدم پڑھتے ہیں یقیناً اسکول کے بچوں کے قدم ہائی فائی لگزری بس میں پڑھتے ہیں یقیناً اسکول کے بچے کے جسم پر بڑا مہگا جریس ہوتا ہے مگر اس کی کوالیٹی یہ نہیں ہوتی ہے کہ فرشتے ان کے لیے پر بچھائیں مگر جب وہی بچہ مدرسہ میں قرآن پڑھنے آتا ہے علم حدیث پڑھنے آتا ہے مسائل شرعہ کو سیکھنے آتا ہے وہ قدم وہی رہتا ہے زمین وہی رہتی ہے مگر فرشتے آ جاتے ہیں وہ پر بچھاتے ہیں اور جس راستے سے وہ گزر جاتے ہیں ان تمام قلیوں میں رحمت و نور کی پاریشیں ہونے لگتے ہیں جس قبرستان سے ان کا گزر ہو جاتا ہے اس قبرستان سے چالیس دن تک عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے حضرات محترم تو یہ تو خوش نصیبی ہے آپ سب کے لئے لیے کہ آپ کے یہاں جہاں اچھے اچھے سکولز ہیں وہیں پہ اچھا ادارہ بھی ہے مہمانان رسول بھی رہتے ہیں ان کی آپ سب زیافت ان کی خدمت ان کی عزت و تقریب بھی کرتے ہیں وہ سنہرہ موقع آ جایا ہے کہ مدرسہ قادریہ رضاولولوم اپنی کارکردگی کو پیش کرے آپ اپنے یہ اپنے جو ان کے خدمات ہیں ان کو پیش کریں جہاں تک مجھو مجھ کو لگتا ہے اتنا لمبا لب وقفہ جو بیچ میں گزرا ہے تو بہت سارے فارغین تو ایسے ہوں گے کہ جو آپ خود ہی کسی مدرسے کے صدر مدرس ہوں گے تو اب وہ صدر مدرس تو آ کے آج دستار بندی نہیں لے گا حضرات محترم جس میں سے کئی صدر مدرس لوگ آج اسٹیج پر بھی بیٹے ہوئے ہیں حضرات محترم جو لوگ یہاں کے پروڈکٹ ہیں حضرات محترم مگر آپ ان کی دستار بندی کیسے ہو حضرات محترم حالات کے پیش نظر خاموشی کے ساتھ دینِ مطین کی خدمت ہوتی رہی تعلیم کو عام کیا جاتا رہا مذہبِ اہلِ سنت کی پرچار کی نمائندگی ہوتی رہی آج اس سنہرہ دین آیا اس دن میں تاریخی جلسہ کا انقات کیا گیا اس میں بڑے بڑے خطبہ آئے بڑے بڑے شورہ آئے آلِ رسول کی آمد آمد ہوئی میں یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں اور اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں جو لوگ ادھر ادھر ہوں اگر آپ لنگر میں گئے ہوں تو کھانا کھا کر ضرور ضرور قریب تجریف لے آئیں اپنے ضروریات سے فارغ ہو کر ذرا قریب آ جائیں مسلمانوں ابھی حالات بڑے سنگین ہیں معاملات بڑے سنگین ہیں اس دردناک محاول میں آپ کا کوئی کچھ سننے والا نہیں ہے کہیں نہیں سنا جائے کہیں نہیں سنائیے سنانا مت چھوڑیے سنائیے مگر یہ سمجھ کے نہ سنائیے کہ ہم سنائیں گے تو یہ سن لے گا بس ایک فارمنٹی آپ ادا کرتے جائیں سناتے جائیں اس ایمان کے ساتھ کہ سنانا تو ایک بہانہ ہے حقیقت میں میرے دکھڑے کو تو میرا خدا سنتا ہے مدینہ کے مصطفیٰ سنتے ہیں عجمیر والے خاجہ سنتے ہیں سرکاہی کے تاجدار سنتے ہیں حضور سنکار حسینی سماعت کرتے ہیں حضرات محترم عقیدہ ایسا ہو آپ کی سوچ آپ کی فکر ایسی ہو یقیناً تارین کی بھلائی آپ کو میسر ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے ایک صحابی ہیں ایک صحابی ہیں ان کو ایک منافق اپنے ساتھ لیا پورا مجمع کھڑا ہو جائے اب آلِ رسول کی آمد آمد ہو رہی ہے سارے لوگ کھڑے ہو جائیں جن کے بابا کی آمد میں مصطفیٰ جانِ رحمت کی آمد میں آمد کے وقت جہاں فرشتوں کی جماعت کھڑی تھی ستر ہزار فرشتے جہاں کھڑے تھے اسی نبی پاک کے جگر کے ٹکڑے کی آمد ہو رہی ہے مصطفیٰ جانِ رحمت کے آل کی آمد ہو رہی ہے آپ حضرت کو اشتیج پرانے دیں پھر اس کے بعد آپ مصافہ کریں گے نعرے تکبیر نعرے رسالہ نعرے رسالہ سید العالمین کانفرنگ حضور مجاہد خطابات حضرت علامہ سید مجاہد اشرف صحاب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالہ حضرت محترم یہ دیکھئے آلِ رسول کی آمد آمد ہو گئی ہے بڑا بہت بڑا کام کیا ہے علامہ سراج احمد صاحب قبلہ نے ورنہ اکثر ہوتا ہے کہ جو دور دور مہمان ہوتے ہیں ان کو اخیر میں لایا جاتا ہے اب بہت سارے لوگ پہلے ہی چلے جاتے ہیں مگر حضور حضرت علامہ سید مجاہد اشرف صحاب قبلہ مدد ذلہ العلی و نرانی کی آمد آمد ہو گئی ہے اب اتمنان و سکون کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں پیچھے بانڈری وال پر ہمارے چچا بھائی اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں ذرا تین ہاتھ اندر ہی آ جائی ہے اس لیے کہ شبنم تھوڑا سا کہیں گرے گا تو آپ کو بخار لگے گا نا تو ہم کو بھی بخار کہیں نہ لگ جائے اس لیے آپ لوگ ذرا آگے چلے آئیے شبنم کے چپیٹ میں نہ آئیے اس لیے کہ ابھی اس کا جو موسم ہے بڑا ڈینجر موسم ہے اسی وقت تھنڈی بھی لگتی ہے اور اسی وقت لو بھی لگتا ہے دونوں اسی ٹائم میں لگتا ہے زوردار آواز میں ایک مرتبہ سارے لوگ کہہ دیجئے یا رسول اللہ اے بیریانی اتنا کھا ہے تبھی ہو اتنی آماز ہم تو سوچ رہے تھے کہ آپ لوگ بھولیم بڑھا کے بھول رہے ہیں آپ تھوڑا سستاؤ لگائیں اس لیے کہ آپ بستاؤ بہت ہے ہاں ہم سمجھ رہے ہیں ذرا دونوں ہاتھ کو سواد اٹھائیے سواد اٹھائیے اور جھنڈے کے طرح لہرائیے زوردار آواز میں کہیے یا رسول اللہ اور زور سے کہیے یا رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں ایک ایسا شخص ہوگا جس کا حساب کتاب ہو جائے جنتی جہنم جنت کے طرف جا رہے ہوں گے جہنمی جہنم کے طرف جا رہے ہوں گے ایک جنتی ہوگا وہ جنت کے طرف آتا ہوگا پھل سرات کے قریب جب وہ پہنچے گا تو اچانت جہنم کے آگ میں بڑی سختی آجائے بڑی شدت آجائے گرمی آجائے اس کی گرمی سے یہ مومن آگے نہیں بڑھ پا ہے فرشتے کہیں گے نمازی ہے پرہزگار ہے اس کے آمال کو پیش کیے جائیں گے اے آگ تھنڈی ہو جا مگر پھر بھی اس آگ میں کوئی کمی نہیں آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ماحول میں اس وقت جبرائیل امین ایک چھوٹے سے پیالے میں پانی لے کر آئے گا کہتے میرے صحابہ پتا ہے وہ پانی کون سا پانی ہوگا وہ پانی نہ زمزم کا ہوگا نہ کوسر کا ہوگا نہ دنیا کی کسی سمندر کا ہوگا وہ پانی پتا ہے کون سا پانی ہوگا وہ پانی وہی پانی ہوگا کہ اللہ کا وہ بندہ رات کے سناٹے میں جب پورا زمانہ سو جاتا تھا جب ہر کوئی سو جاتا تھا تب وہ مسلح کو بچھاتا تھا رب کی بارگاہ میں تڑپتا تھا اپنے گناہوں کو یاد کرتا تھا گر گرہ کر تڑپ تڑپ کر اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے عریضے کو پیش کرتا تھا جب وہ تڑپتا تھا اس کے تڑپنے کو دنیا نہیں دیکھتی تھی اس کے رونے کو دنیا نہیں دیکھتی تھی اس کے اس طرف سے دنیا کو واقفیت نہیں تھی مگر اس کے آنکھ سے جو آنسو گرتے تھے اس آنسو کو فرشتے وہاں سے اٹھا لیتے تھے یہ وہی آنسو ہے جو آج جہنم پر چھڑک دیا جائے گا جہنم کی آگ تھنڈی پر جائے گی پل سے رات کا سفر آسان ہو جائے گا جہاں کچھ نہ کاما رہا ہے راتوں کا رونا کاما رہا ہے ایک ایسا بندہ ہے جو بہت بڑا شرابی ہے اس کے شراب پینے کی وجہ سے لوگوں نے اس کا بائیکارٹ کر دیا کہ تم کو سمات سے الگ رہنا ہے تم کو محول سے الگ رہنا ہے بلکل اسے الگ تھلگ کر دیا وہ بلکل تنہا تنہا رہنے لگا اپنے گناہوں پر اسے احساس ہوا ایک دن سماج میں آ کر وہ معافی مانگا کہ مجھے معاف کر دیں جو میری غلطیاں ہیں اسے معاف کر دیں اور آپ سب مجھ کو اپنے ساتھ ملا لیں مگر لوگوں نے کہا نہیں نہیں تم جیسے مکار تو میں ساتھ نہیں ملاوں گا نتیجہ کیا نکلا وہ شرابی کی موت ہو گئی جب وہ مرا تو اس کی بیوی اب سماج میں نکلی ہے آئی ہے معافی مانگنے کہ وہ تو پہلے معافی مانگ ہی رہے تھے اب ان کے طرف سے میں معافی مانگنے آئی ہوں مجھے معاف کر دیں اور چلے انہیں نہلا دیں کفن پہنا دیں انہیں جنازے گاہ تک لے کر جنازے کی نماز پڑھ کے ان کو قبر کے حوالے کر دیں مگر گاؤں کے لوگوں نے ایک ہی بھی ایک بات کہا کہ نہیں ایک دم نہیں آجائیے ہمارے چیف گیشت ہے مہودہ مہمان صاحب آپ آئے آپ کا ابھی نندن ہے سواگتم ہے ویلکم ہے آپ آئے بہت بڑی بات ہے ورنہ رات کے اس سنناٹے میں کس کو فرصت ہے آنے کی آجائیے کار صاحب آپ ہی آجائیے آجائیے آپ حضرات محترم ماشاءال ادھا 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 پیچھے پیچھے بڑی ماشاءال یہ ہمارے اس چھتری کے پیدھایاک مہود ہیں ملے صاحب ہیں ان کا اس جلسے میں ویلکم سواگتم اور اس دھارمک صبح میں آئے آئے آپ کی آمد پر ہم آپ کا کمیٹی کے طرف سے گاؤں کے ہر ہر فرد ایک ایک بچے سے لے کر بڑھے تمام بڑے چھوٹے بڑے سب کے طرف سے ہم آپ کا استقبال پیش کرتے ہیں زوردار آواز میں آپ سب ایک مرتبہ کہہ دیجئے یا رسول اللہ کیا ہوا پتہ ہے لوگوں نے اس کا بائیکارٹ کر دیا کیونکہ تو بہت شرابتہ سب کو گالی دیتا وہ مر گیا عورت گئی معافی مانگنے کے معاف کر دیجئے چلیے اس کو دفن کر دیجئے کہا نہیں ہم دفن کرنے بھی نہیں جائیں ایک دم الگ جب بلکل الگ تھلک کا معاملہ کر دیا تو اس کی بیوی چار مزدور کو بلوائی کسی طرح سے خود ہی اپنے شوہر کو نہلائی کفن پہنائی جو شرعی طور پر اجازت بھی ہے مجبوری پہنا دیا مزدور کو بلوائیا کہا تم لوگ بائٹ بائٹ آؤ جو اجرت ہو لے لینا میرے شوہر کو قبرستان تک لے کر چلو قبر خرود کر قبر میں ان کو ڈال دو جو اجرت ہو لے 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 کہا ٹھیک ہے چار مزدور آئے ان کے کندھے اپنے کندھے پہ جنازے کو سب لے لیے بیوی بی ساتھ ساتھ ہو لی جب گئے جنازے گاہ کے پاس قبرستان کے قریب تو قبرستان کے کنارے ایک بڑی سی پہاڑی تھی اس پہاڑی پر گاؤں کے ہر ہر لوگ بچے بچے نے دیکھا تھا کہ ایک اللہ کا بندہ ہے جو عبادت میں لگا رہے اس کو کسی نے اترتے نہیں دیکھا تھا جب دیکھا تھا تو پہاڑی پر دیکھا تھا جب اس دن لوگ گئے یہ چاروں مزدور لے کر تو وہ بزرگ پہاڑی سے اتر کے نیچے آئے ہوئے اور آ کے ان چاروں مزدور سے کہا کہ جس کا لوگوں نے بائیکارٹ کیا ہے ہم اسی کی نماز جنازہ پڑھانے آئے ہیں جاؤ گاؤں میں اعلان کر دو جس جس کو پڑھنا ہے وہ آ جائے نماز جنازہ پڑھنا ان لوگوں نے جا کے حلہ کر دیا کہ بتا ہے جن کو آج تک پہاڑی پر دیکھتے تھے نا وہ اتر کے جنازہ پڑھانے آئے ہیں پورا گاؤں ہو لیا کچھ لوگ آئے اس لیے کہ حضرت کو منع کر دیں گے کہ مت پڑھائیے کچھ لوگ آئے کہ دیکھ لیں گے کہ کیسے ہیں جن کو جو سمجھ میں آیا سب لوگ آگئے جب سب کے سب کے آئے تو سب نے کہا کہ حضرت ہم نے اس کا بائیکارٹ کر دیا ہے بڑا نیچ بڑا گھٹیا بڑا الٹر آدھری تھا میں آپ لوگوں کو پوچھنے کیلئے نہیں بلائیا ہوں میں نماز جنازہ پڑھانے آیا ہوں آپ لوگوں کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے تو پڑھیں نہیں پڑھنا ہے تو جائیں ہم اس کی نماز جنازہ پڑھانے آئے ہیں کہا تو پھر کیوں پڑھا رہا ہے آپ کہا اس کیوں کا جواب پڑھنے کے بعد دیکھ 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 یہ کیسا تھا اس کا جواب دفن ہونے کے بعد دیں گے تم لوگ پڑھ لو سب لوگ جنازہ پڑھ لو جنازے سے فارغ ہوئے کہا حضرت جواب دیجئے کہا پہلے اس کو دفن ہونے دو دفن ہو گئے کہا اب جواب دیجئے کہا دیتا ہوں جواب کہا اس کی بیوی کہاں ہے بلاؤ پردے کا احتمام کیا گیا اس شرابی کے بیوی کو بلائے گا اس کی بیوی آئی آئی کہتے ہیں کہ تو بتا ایک مرد کے بارے میں بچپن سے لے کر جوانی تک تک ماں سے بہتر اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا مگر شادی سے لے کر بڑھا پہ تک تک اس مرد کے بارے میں اس کی بیوی سے بہتر کوئی نہیں جانتا تو بتا سچ سچ کہ تیرے شوہر کے اندر خرابی کیا کیا تھی اور اس کے اندر اچھائی کیا تھا پہلے خرابی بیان کرو کہا حضرت اس کی خرابی تو سب جانتے تھے کہا کیا تھی تو بیان کرو کہا ان کی سب سے بڑی خرابی تھی کہ صبح جو جاتے شراب پینے دن بھر پیتے جب شام میں واپس آتے تو راستے میں کچھ کو ستاتے ترپاتے پریشان کرتے میرے گھر آتے تو ہم کو بھی پریشان کرتے ہم بھی پریشان نہیں تھے سب بھی پریشان نہیں تھے مگر ماضی قریب میں آ کر وہ تو سب سے معافی بھی مانگتے تھے کہا ٹھیک ہے یہ اس کی خرابی تھی یہ دن بھر شراب پی کر چور رہتا تھا نرشے میں کہا ہاں ہاں کہا اچھا اب بتا کہ اس کے اندر تُنے اچھائی کیا دیکھے جب کہا کہ خرابی یہ تھی تو سب نے کہا کہ دیکھا حضرت خرابی اس کی کہا ٹھیک ہے خاموش رہو کہا اب بتاؤ اس کی اچھائی کیا تھی جب کہا اچھائی بتانے کو تب وہ عورت رونے لگے اور کہنے لگی کہ وہ منع کرتے تھے کہ میرے اس حال کو کسی سے کہنا ماں کہا بتاؤ تیرے شوہر کہ عزت داؤ پہ لگی ہے اب نہ بتائے گی تو کب بتائے گی بتاؤ اس کی اچھائی کیا تھی کہا حضرت جب وہ آتے تھے جب ان کا نشا ٹوٹتا تھا پاک ہوتے تھے وضو کر 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 کھانا کھاتے سو جاتے جب وہ بستر پر سوتے تو بہت روتے تھے اور کہتے تھے اے میرے اللہ مجھ جیسے پاپی کو تُو جہنم کے کس کونے میں رکھے اے اللہ میں تو اتنا بڑا پاپی ہوں کہ میں تیرے نرک کے کسی بھاگ کے بھی لائک نہیں ہوں میں تو تیرے جہنم کے کسی کونے کے بھی لائک نہیں ہوں اے میرے مولا تُو اس پاپی کو تُو جہنم کے کس کونے میں رکھے گا یہ کہہ کہہ کہ خوب رونے لگتے کبھی کبھی وہ روتے ہی رہتے میری آنکھ لگ جاتی روتے روتے کبھی ان کی آنکھ لگتی کبھی نہ لگتی اس طرح سے رات گزر جاتی فجر کی آزان ہو جاتی آزان جب ہوتی تو وہ بیٹھ جاتے پھر اس کے بعد وضو کرتے وضو کر کے فجر کی نماز پڑھ لیتے پڑھ کے پھر پینے چلے جاتے اتنا کہا کہا کہ سنو دنیا والوں اس کے پینے کو سب نے دیکھا مگر رات بھر کے رونے کو کسی نے نہیں دیکھا فجر کی پابندی کو کسی نے نہیں دیکھا میں جو آیا ہوں اپنی مرضی سے نہیں مجھے بشارت ہوئی ہے کہ ہم نے اس بندے کو معاف کر دیا ہے آپ جا کر جناسہ پہنے ان کا پیرا پار ہو جاتا ہے آئے زندہ بات زندہ بات مسلمانوں رات کے سناٹے میں لو جب دنیا سو جائے اب تب رہو کوئی سنے یا نہ سنے مدینہ کے تاجدار سن لے گے پر برددار سن لے گا آپ یہاں بھی کامیاب ہو جائے گے آپ کل مہتانِ مہجب میں بھی کامیاب ہو جائے گے وَمَا تَوْفِقِ اِلَّا بِاللَّا السلام علیکم وَرَخْمَلَكُمْ علم و حدمت کی نئی تعمیر ہونی چاہیے اس خبر کی ہر جگہ تشہیر ہونی چاہیے عالمِ اسلام کے ہر مذہبی سٹیج پر میرے صاحب کی وجہ سے ایکی طرف سے پانچو روپے کائنام خطیبِ اعظمِ ہندو نیپال حضرتِ اللہ مہ ارتزا کمال صاحب قبلہ کو پیش کیا ہے اللہ پاک سلامت رکھے حضرات میں وہ شیر پیش کر رہا تھا درہا محبت کے ساتھ کہہ دے سبان اللہ اور محبت کے ساتھ کہہ دے سبان اللہ فضائلہ آپ نے سماعت کر لیا ہے اور محبت کے ساتھ کہہ دے سبان اللہ اتنی خاموشی اچھی نہیں لگتی آلِ رسول کی آمد ہو گئی ہے چمنِ زہرہ اولادِ غوصِ آزم کی آمد ہو گئی ہے اولادِ مقدمِ سمنہ کی آمد ہو گئی ہے حضرات مرتبہ آلِ پیمبر کو خدا دیتا ہے تم گھٹاتے ہو وہ اور بڑھا دیتا ہے تم جسے عبیدِ بیمار کہا کرتے ہو ارے اس کا بیمار زمانے کو شفا دیتا ہے اس کا بیمار زمانے کو شفا دیتا ہے اس کا بیمار زمانے کو شفا دیتا ہے تم جسے عبید بیمار کہا کرتے ہو اس کا بیمار زمانے کو شفا دیتا ہے آؤ تم حضرت شبیر کی علفت لے لو آؤ تم حضرت شبیر کی علفت لے لو آؤ تم حضرت شبیر کی علفت لے لو ارے اپنے قدموں پہ اگر تم کو کھڑا ہونا ہے تو تھوڑی سی عبید بیمار سے ہمت لے لو اپنے قدموں پہ اگر تم کو کھڑا ہونا ہے تھوڑی سیابیدے بیمار سے حمد لے لو زمانہ والو تمہیں بیمار نظر آتا ہے ارے اتنی حمد ہے تو بیمار سے بیعت لے لو زمانے والو تمہیں بیمار نظر آتا ہے اتنی حمد ہے تو بیمار سے بیعت لے لو حضرات اس خانوادے کے چشمجی راکھ